من الشیطان العین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطاط المتمردین المعترف بربوبیتہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علما بالقلم علما الانسان ما لم جعلم کلا ان الانسان لجتغا ان رآہ استغنا اننا الى ربک الرجع صلواتا مارے حیدری حیداری محترم سورہ علق کی ابتدائی آٹھ آیتوں کے زہل میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اس تقریر پر ختم ہو رہا ہے میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جو اس بات سے واقف نہیں ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے پہلا سورہ ہے سورہ علق اور اس پہلے سورے کی ابتدائی پانچ آیتیں پہلی وہی ہیں اقرأ بسم ربک اللذی خلق حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا خلق الانسانہ من علق جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے خلق فرمایا اقرأ و ربک الاکرم حبیب پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے اللذی علما بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا علما الانسانہ مالم یالم اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہیں پانچ آیتیں جو پہلی مطبع پیغمبر اکرم پر غار حرامے نازل ہوئیں میرے سامنے بڑا بیدار اور بڑا پڑھا لکھا مجموع بیٹھا ہوا ہے تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کے بعض اسرار کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کروں ذرا رک جانا رک جانا پانچ آیتیں آئی ہیں نا پہلی وعی میں ان پانچ آیتوں میں پانچ لفظ ایسے ہیں جو دو دو مطبع ہیں انہیں بہت عجیب و غریب بات اپنے سننے والوں کے خدم پر حضیع کر رہا ہوں عجیب بات ہے پانچ آیتیں پہلی بہی اور ان پانچ آیتوں میں پانچ لفظ دو دو مطبع آئی ہیں بزرگ تو جانتے ہیں یہ جو نوجوان دوست میرے سامنے اور داہنے بھائی بیٹھیں انہیں گنوا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربکل لذی خلا اقرہ خلق الانسان من اللہ اقرہ و ربکل اقرم دو اقرہ ہیں یا نہیں صحیح دو اقرہ ہیں پھر شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربکل لذی ربکل لذی خلق خلق الانسان من علق اقرہ و ربکل اقرہ دو مطبع لفظ روایہ یا نہیں دو مطبع دو مطبع لفظ اقرہ دو مطبع لفظ رب پھر سننا اقرہ بسم ربکل لذی خلق خلق الانسان من علق دو مطبع تخلیق کا تذکرہ تو دو قرہ تے دو ربوبیتیں دو خلقتیں عجیب و غریب و رحلہ فکر ہے عجیب و غریب و رحلہ فکر ہے بھئی پھر سننا دو قرہ تے دو ربوبیتیں دو تخلیقیں اور اب پھر سننا اقرہ بسم ربکل لذی خلق خلق الانسان من علق اقرہ و ربکل اقرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ دو تعلیمیں دو مطبع لفظِ عَلَّمَ بَعْتَوَجْوَاتِ مَبْدُولَ تو دو خلقتیں دو قررتیں دو تعلیمیں دو ربوبیتیں بات باتے ہو گئی اور اب پانچ وار آخری لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بسم ربکل اللہ جی خلق خلق الانسانہ انسانہ مِنْ عَلَق اقرہ و ربکل اقرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ تو پجھے کہنے کی اجازت ہے کہ دو تخلیقیں دو تربیتیں دو تعلیمیں دو انسان اگر غارِ حرامیں اکیلے محمد تھے تو یہ دودھ رہا ہے گا مَعْلَمْ عجیب محرم یہ دودھ رہا کرنے اسی بات کو میں واپس جاؤں گا ابھی تمہیں منزلِ تمہید میں ہوں اسی بات کو میرے علی نے ریجل بلاغہ میں کہا وَسْتَانَ يَوْ جَابِرُو فِي كُلِّ سَنَتِن بِحَرْرَا میرا نبی علی بول رہا ہے میرا نبی ہر سال غارِ حرامیں جا کر عبادت کیا کرتا تھا آرہا ہو بلائی آرہا ہو غیری اُس غار میں میرے نب ہوتے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا یوہانی جسلا اے لی حضوری میرے نبی لائی جنبنا بلائی اے لائی حضوری حضوری حمد ہے تو جھٹنا دو میرے علی کے کلام کو علی بولنے جب پہلی وحی نازل ہوئی جب پہلی وحی نازل ہوئی بھائی سننا خدا قسم فلمہ نازل الوحی علی جب پہلی وحی نازل ہوئی کل کی تقریر اگر تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہے تو علی کے یہ جملہ بھی اس کے ساتھ ہی رکھ لینا فلمہ نازل وحی علی جب پہلی وحی نازل ہوئی غارہرہ میں تو میں نے چیخ کے آواز سنی قلتو یا رسول اللہ مار حادر رننا میں نے پوچھا علی کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کے آواز کیسی آپ نے فرمایا حادر شیطان ہاتھ آئے سمین عبادت ہے ہی یہ شیطان ہے اپنی گمراہی سے مایوس ہو گیا تو جب وحی نازل ہوئی تو علی نے نہیں پوچھا کہ یہ وحی کی آواز کیسی جب شیطان چیخ ہے تو پوچھا یہ آواز کیسی یعنی جبریل کی آواز کو پہچان دے تھے ابلیس کی آواز کو نہیں پہچان دے تھے مہتر ہی بات حجی پر آلکل حیرتی حیرتی ، حیرتی اللہ آلہ موسیقی